بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹی ٹکٹس دیتے وقت اس بات کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا گیا کہ پارٹی کے برے وقت میں کون ساتھ کھڑا تھا اور کون مخالفین کی صفوں میں شامل تھا پارٹی ٹکٹس ایسے لوگوں کو بھی جاری کیے گئے جو نواز شریف کی گجرا والا میں ایک انقلابی تقریر برداشت نہیں کر سکے اور پارٹی کو خیر باد کہ گئے تھے ایسے امیدواروں کے ساتھ بھی سیٹ ایجسمنٹ کی گئی جو نواز شریف کو تابوت میں دیکھنا چاہتے تھے شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا مسلم لیگ نون نے ابھی تک لہو سے اپنے امیدوار میدان میں نہیں ہوتا رہے ہیں اب تک جن نشستوں پر پارٹی امیدواروں کا ایران کیا ہے اس میں تلال چوہدری، دانیال عزیز، چوہدری جعفر اقبال، حامد حمید، رانہ احسان عبزل، شاہد خاکانباسی اور جلال پور جٹا میں مریم نواز کا جلسہ کرانے والے علی وڑائج کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا گجرا والا جلسے میں نواز شریف کی تقریر کے بعد نواز شریف کے بیانیے کا ساتھ نہ دینے کا اعلان کرنے والے پاک پتن کے سردار منصب ڈوگر کو بھی ٹکٹ ملا ہے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر دو مرتبہ رکن قومی اسیملی منتخب ہونے والے سردار منصب ڈوگر نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ نواز شریف کے ملک دشمن بیانیے کا ساتھ نہیں دے سکتا آج نواز شریف نے ان کو بھی پارٹی ٹکٹ جاری کر کے ثابت کر دیا کہ سردار منصب کا موقف ٹھیک تھا اور نواز شریف کا بیانیہ ملک دشمن تھا ایک اور حیران کن فیصلہ جیہاں گجرات سے سامنے آیا جہاں نون لیگ سے چودری جعفر اقبال جیسے کارکن کو پارٹی ٹکٹ سے محروم کر دیا اور ٹکٹ نصیر عباس سندھو کو دی جو کہ موجودہ اے اور چیف کے بھائی ہیں نون لیگ کے جادی کردہ پارٹی ٹکٹ کو دیکھ کر سوال اٹھتا ہے کہ کیا اختدار ہی سب کچھ ہے کیا سیاست میں صحیح اور غلط کچھ نہیں ہوتا برے وقت میں پارٹی کا دفاع کرنے والے اور آپ کو تابوت میں دیکھنے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں سوال اٹھتا ہے کہ اگر نواز شریف اختدار کی خاطر مخالف صفوں میں بیٹھے لوگوں کو ارجسٹ کر سکتے ہیں تو پھر نظریات کی خاطر پارٹی سے گلے شکوے کرنے والے شاہد خاکا نباسی اور مفتا اسماعیل جیسے لوگ ارجسٹ کیوں نہیں ہو سکتے نواز شریف جن کا دعویٰ تھا کہ وہ اب نظریاتی ہو چکے ہیں کیا پارٹی امید بار دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا یہ دعویٰ درست ہے سیدھی بات بینر سنیم کے ساتھ میں اس وقت ہمیں جوئن کر رہے ہیں جی ویری آنرابل عزمہ بخاری صاحبہ پی ایم ایلین کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ویری آنرابل فردوس شمیم نکوی صاحب تحریک انصاف کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور میری آنرابل سینیٹر گیان چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تینوں موانوں کو میں خوش آمدید کہوں گی ازمہ آز یوشول آج آپ لوگوں کا دین نیخ ہے بیسے تو لوگوں سے پوچھے آپ لوگوں سے بھی پوچھے آپ کے اپورننٹ سے بھی پوچھے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ حکومت نواز شریف کی ہے تو آپ کا دن تو نہیں آپ کا تو دور ہے لیکن میں پھر بھی کہوں گی سپیسیفکلی آج آپ کا دن ہے بکوز ہمیں جو ٹکٹس کی انانسمنٹ بتائی گئی بلوچستان کے بعد جو پنجاب ریجن کی ٹکٹس کی انانسمنٹ آئی سادہ سوال آپ کے سامنے رکھوں گی ان کو دیکھ کر کے آپ کو کیا یہ لگتا ہے یا کیا بینر سلیم یہ سوال اٹھا سکتی ہے اس پلاٹ فارم سے کہ یہ اقتدار کو دیکھ کر کے یہ ٹکٹس کی انانسمنٹ کی گئی ہیں یا پھر نظریات کو دیکھ کر کے ٹکٹس کی انانسمنٹ کی گئی ہیں بہت شکریہ پینش دیکھئے ایک جماعت جو گورنمنٹ انگریٹنگ ہوتی ہے اپوزیشن میں ہو تب بھی وہ گورنمنٹ انگریٹنگ ہوتی ہے اور اگر الیکشن سے پہلے جب اس کو جس کے سیاسی مخالفین جو اس کو تختہ دار پر لٹکا کے گئے تھے وہ خود تختہ دار پر چلے جائیں تو اس کے بعد یہ جو ہے کرائن بتاتے ہیں اور بہت سارے ہمارے جو مخالفین ہیں وہ اپنے مو سے بتا رہے ہیں کہ یہ نواشری صاحب وزیراعظم بننے جا رہے ہیں تو لیکن اس کو یہ کہنا کہ نظریات پہ ہے یا اقتدار پہ ہے میں نہیں سمجھتی کہ یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ کومنیشن ہوتا ہے کوئی بھی جماعت جو ہے وہ الیکشن جیتنے کے لیے الیکشن لڑتی ہے اور اس کے پاس یہی خواہش ہوتی ہے کہ مضبوط سے مضبوط امید واران اس کے پاس ہو اور وہ لوگوں جو ان کو ٹکٹ دیا جائے جو الیکشن جیت سکے سو اس کے اوپر بہت کومپریہنسف ہوپ ورک کیا ہے اس لیے ہمیں آپ سے تانے بھی سننے کو ملے میڈیا کو ہم سے زیادہ فکر تھی کہ مسلم لگ نون جو ہے وہ کمپین شروع نہیں کر رہی مسلم لگ نون نے مید واروں کا اعلان کیوں نہیں کیا اور ہم سے زرادہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کنسرن ہو رہا تھا لیکن ہم نے ایک ایک وہ جو ہے وہ سبائی سمجھوں کی نشستیں ہو یا وہ این اے کی نشستیں ہو ایک ایک نشست کو پر بہت سوچ سمجھ کر مختلف لوکل ذرائع سے جو ہے وہ خبریں لے کر مختلف جگہوں پر خیر سرویز بھی ہوئے بہت خاموشی سے جس کا دیکھا گیا کہ کون سے دو امید وارات جو شورٹ لسٹ کیے گئے ایتن میں سے کون بہتر امید وار ہو سکتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کیے گئے ہیں لیکن کچھ فیصلے ہیں جس کے اوپر پی ایم ایل ایل کے ایک ورکر کی طرح مجھے بھی کچھ کنسرنز ہیں اور لیکن چونکہ میں پارٹی کی ایک ذمہ دار اوڈے پہ ہوں تو میں اپنے کنسرنز کا اظہار پارٹی میں کر سکتی تھی بہت اب اس کا فائدہ نہیں ہے بہت اب تو جب ٹکٹس اناؤنس ہو گئی تو دسپلنگ یہ ہے میرے ساتھ کر لیں کنسرنز کا اظہار اپنا دوست ہی سمجھئے گا پروگرام بھی آپ کا یہ ہے میں بھی آپ کی ہوں مل کر کے کر لیتے ہیں مل کر کر لیتے ہیں ابھی تو آپ انکر ہیں اور میں اس وقت جو ہے وہ ایک نیشنل پلیٹ فارم پہ ہوں سو میں آپ کے ساتھ کہ سیلیو حالا کرنا ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ پون پہ کر لوں گی لیکن چلے ایک غلاب سرور خان صاحب کی جو ٹکٹ ہے مجھے اس کو بہت اطراز ہے مجھے اس پر بہت کنسان ہے اور ہم نے اس کو ٹکٹ تو نہیں دیا لیکن میں میرے خیالہ جو تحریکی استحقام کے ساتھ جو ہم نے ایڈجسمنٹ کی ہے اس کے بیتے سے ہم نے وہاں پہ اپنا امیدوار جو ہے وہ فیلڈ نہیں کیا اور یہ ہی ہماری سٹیٹیجی ہے جو جگہیں خالی رکھی گئی ہیں یا چھوڑی گئی ہیں وہاں پر موسو بیبلی یہی امکان ہے کہ وہاں پر کوئی نا کوئی سیچ اجسمنٹ ہونے جا رہی ہے وہ گجرات کے اندر بھی ہے بھاورپور کے اندر بھی ہے مختلف اور جمعوں پر ہیں ازمہ آپ بڑا اکچھا دیفنڈ کرتی ہیں پارٹی کو اور مجھے یہ نہیں بتا کہ آپ غلام سرور صاحب کو آپ کیسے ڈیفنڈ کریں گے خود ہی آپ نے ان کا ذکر کیا میرا سوال بھی یہی تھا سوال بھی میرا یہی تھا کیوں نہیں کرتا ڈیفنڈ نہیں کر سکتی کم از کم ایک اپالوجی لے لیں آپ کو یاد ہے وہ شیبا شریف صاحب نے کہا تھا زرداری صاحب کے بارے میں ایک زمانے میں once upon a time ان پاکستان کہ ہم ان کو سڑکوں پر گھسیٹیں گے اور اس کے بعد جب چارٹر آف ڈیموکرسی ہوا جب دوستی ہوئی تو شیبا شریف صاحب نے جا کر کے ان کے گھر جا کر کے ان کی جنم بھومی پر جا کر کے ان سے معافی مانگی تھی تو ایک اپالوجی ہی کر لیتی اور دوسری بات ہے آمر کیانی کے اوپر آپ کو اعتراض نہیں ہوا مجھے تو آمر کیانی کے اوپر بھی اعتراض ہے I'll be open about it میں تو کسی پارٹی discipline میں نہیں آتی ہوں تو میں تو اعتراض کروں گی آپ کر سکتی ہو آپ ملکل کرو آمر کیانی کے اوپر مجھے اس طرح سے وہ نہیں ہے اعتراض because میں نے اس کو کبھی اس طرح سے اتنی گندی نیگٹیب زبان بولتے ہوئے بہت بلو دو بیلٹ گفتگو کرتے ہوئے اور ابھی زیادہ دن نہیں ان کا ایک clip سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ موجود ہے جس کو پر کچھ دن پہلے بھی جو ہے جب اٹسپنٹ کی بات کل رہی تھی وہ تب بھی جو الفاظ استعمال کر رہے تھے تو ان کے الفاظ پاکستان کو بھی بہت بھگتے پڑے وہ پی آئی اے کی شکل میں ہو وہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتی ہوں یہ ایک بہت ہی لوگ کڑوا گھوٹ پیتے ہیں مجھے تو لگتا ہے اپنے زہر کا پیالہ پیا افسوس ہے تلال اور دانیال صاحب کو ٹکٹ نہیں ملی نہیں تلال کا فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے اور میری بہت 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 بڑی خواہش بھی ہے میری دعائیں بھی ہیں اور مجھے امید بھی ہے میاں صاحب تلال کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے وہ نہیں کریں گے اور جہاں تک دانیال صاحب کی بات ہے دانیال صاحب نے پارٹی ڈسپلن کی وائلیشن بھی کی اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پارٹی کو اپلائی بھی نہیں کیا تھا وہ ڈیریکٹ جس دن بورڈ تھا وہ دن ڈیریکٹلی وہ پہنچ گئے تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپلائی بھی نہیں کیا سو وہاں جو ہے وہ ان کو ٹکٹ جو ہے وہ نہیں ملا لیکن دانیال صاحب جو ہے وہ اب ازاد انہوں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے تو پتا چل جائے گا کس کی کیا ورث ہے اچھا میرے ساتھ بنے رہی ہے میرے ساتھ بنے رہی ہے کیونکہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کے اوبر میں نے آپ سے دسکشن کرنے لیکن میں باقی پینلز کو شامل کروں گی فردوس شمیم نکوی صاحب بہت بہت شکریہ سر جوئن کرنے کے لیے سر آپ کے لیے تو میں یہ سمجھتی اچھی خبر ہے اور کم از کم آج کے دن آج تو آپ لوگ بہت خوش ہو رہے ہوں کہ خاص طور پہ جب ایسے ٹائم پہ جب فائنل طور پہ انانسمنٹ سامنے آگئی ہے کہ استقام پاکستان پارٹی کو نون لیگ نے کچھ زیادہ لفٹ نہیں کرائی کوئی زیادہ گھاس نہیں ڈالی کوئی ٹکٹے تو انہوں نے کوئی بیس تیس مانگی تھی اور آج آ کے ساتھ صرف ساتھ ٹکٹوں کے اوپر ان کو سیٹل کیا گیا ہے اور وہ بھی کس طریقے سے سیٹل کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو آپ تو بڑے خوش ہوں گے کہ بھائی جو لوگ آپ کو چھوڑ کے گئے تھے مشکل وقت میں چھوڑ کے گئے تھے ان کے ساتھ تو پھر اچھا کیا نا نون لیگ والوں نے میں ایسی چیزوں پہ یقینی نہیں رکھتا اس لئے کہ جب ہم نے انڈیپینڈنٹس کو لیا تھا اور جو دوسری پارٹیوں کو لیا تھا ہم نے دیکھا کہ کتنی جلدی زرداری صاحب کے جادو میں لوٹے بنتے ہیں اور نواز شریف صاحب بھی پرانا چھانگا مانگا کیس بھی معلوم ہے مری کیس بھی معلوم ہے یہ ان لوگوں کی یہ روایتی طریقے ہیں پاکستان طریقہ انصاف سمجھتی ہے کہ نظریاتی لوگوں کو ساتھ الیکشن لڑنا چاہیے اور سب سے بڑی بات ہے آپ زیرو کتنے بھی لگا دیئے جب تک اس کے آگے ایک نہیں لگائیں گے ان زیروز کے سامنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ زیروز بڑھتے ہیں زیرو پلا زیرو پلا زیرو جتنے بھی زیرو ایڈ کرتے جائیں کرتے جائیے اس کا جب تک پہلے میں کوئی نمبر نہیں لگے گا باقی زیروز کے کوئی محصہ نہیں ہوتا آپ کتنے بھی بڑھاتے جائیں تو ہمارے لئے خوشی کی بات نہیں ہے آج کیوں اناؤنس ہو رہی ہے لسٹ آج ایک بائیسٹ امپائر نے کوٹ کا دوبارہ فیصلہ آنے کے بعد پھر وہ لگاو ہے اسی بات کے اوپر کہ پی ٹی آئی کو اس کا سمبل نہ ملے تو اس میں کونسی خوشی کی بات ہے ابھی خبر آئی ہے گھنٹہ بر پہلے کے انہی نے پھر سپریم کوٹ چلے گئے اب سپریم کوٹ میں کیا کروں کیا اسے لیبل پلہنگ میں ہمیں نظر آرہا ہے وہ کر کے رہے ہیں ایک تو ہمیں ہلجائے رکھ رہا ہے کہ ہم اپنی کیمپین نہیں کر سکے کانڈیڈیڈٹس نہیں فائنلایز کر سکے سیمبل نہیں فائنلایز کر سکے یہ سب مجھانے کی ٹیکنیک سیاں جس ڈی بائسٹل ایکشن پارٹیزین ایکشن نوان ٹرانسپیرنٹ ایکشن تو سپریم کوٹ بھی تو آپ کی ریزیویشن سونی رہی ہے نا تو لیبل پلینگ فیل تو ہے آپ کو سونا جا رہا ہے بی بی کسی اور پارٹی کو جتنا کوٹ میں جاننا پڑا ہے جتنا ہمیں جاننا پڑا اتنے دنوں بھی نش وقت تو اتنی چوبیس گھنٹے سب کو ہے وہ چوبیس گھنٹے وہ استعمال کر رہے ہیں کہیں اور اور ہم استعمال کر رہے ہیں کسی اور جدوجہد یہ ہی اسی کو کہتے ہیں پری پول رگئی کل فیصلہ کر کے کہہ دیں گے جی اچھا بلہ وہ پس کر دی آپ کو تو کتنے گھنٹے رہ جائیں گے last time for filing nomination less than 24 hours is that fair کہ پورے پاکستان میں ہم ہر جگہ ٹکٹ پہنچا دیں چوبیس گھنٹے میں اور کیا ٹکٹس ایسی کوئی چیز ہے جو کہ بلینک بھیجوا دیں چلیں جی حالات تو ایسی لگ رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے آپ کے ریزویشن آپ کے ریزویشن حالات ایسی لگ رہے ہیں رگڑا لگتا وہ نظر آ رہے ہیں نون لیگ کا سب سے بڑا کرائیسس کیا ہے وہ اکیلے دور میں دورنا چاہتی ہے اور اس دور میں فرسٹ آ کے بڑی خوش ہو رہی ہے اور اتراتی ہے چلے کوئی بات نہیں وہ آپ سے سیکھ رہے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں جیسے آپ اکیلے دورنا چاہتے تھے نون لیگ آپ نون لیگ کا اکیلے دورنا چاہتی ہے بیریشن اگر حکومت نہ بنا رہے ہوتے تو جو ٹکٹ سے وہ نظریاتی بنیادوں پر دیے جاتے ہیں رادہ دن ریلیسٹک بنیادوں پر تو ایک اور چیز اب آپ کے سامنے آگئی ہے کہ اگلی حکومت کس کی ہوگی تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہم اگر فیصلہ ہم نے پہلے ہی کرنا ہے تو جب ائرپورٹ پہ پروٹوکول مل رہا تھا تب بھی باتیں تو ہوئی تھی اب اگر ٹکٹ دینے سے ہی فیصلہ ہو گیا ہے تو باقی لوگوں کا بھی خرچہ بچ جائے گا ریال گراؤنٹ پہ ذرا چیزیں مختلف ہیں اگر وہ یہ جو نقوی صاحب کہہ رہے تھے نا زیرو 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 تو وہ ایک اکاج ریسٹیبلشمنٹ کا عمران خان کو بھی لگاتا ہے وہ اگر نواز شریف کو نہیں لگتا ہے تو ریزرٹ طرح مختلف ہوں گے وہ لوگ اپنا فیصلہ کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب لوگ اپنا فیصلہ کریں گے تو وہ سوچیں گے کون ہے جو دیموکریٹ ہے وہ سوچیں گے کہ کون ہے جو دیموکریٹی کے لیے لڑتا ہے کون ہے جو دیموکریٹ کے لیے قربانیاں دی ہیں کون ہے جو مشکل وقت میں ٹھٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے بھاگ نہیں جاتا ہے اور کون ہے جو کون ہے جو کون ہے جو تبکے رہنے کے لیے کانسٹیٹریشن کو کو بھی نہیں مانتا ہے اور جہاں تک چلا جاتا ہے کہ وہ آرمی سیڈیسمنٹ اور ان کی جو سیڈیٹک پلیسز ہیں ان پر بھی حملہ اور ہو جاتا ہے تو لوگ سمجھ رہے ہیں میں سوچتا ہوں کہ اس دفعہ پاکتہ حریفت پاڑی کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں گے اور سب کو سرپرائز ملے گا اگر شیئر فری الیکشن ہوئے یہ نہ ہو کہ گیانچل سب آپ بھی کو سرپرائز مل جائے اور پھر آپ بات میں کہیں کہ ہم نے تو کہا تھا سرپرائز کسی اور کو ملنا چاہیے تھا وہ آپ کو مل گیا ہمیں تو بہت سارے سرپرائز ملے ہیں اور ہم انہیں سرپرائز کے لیے تیار بھی رہتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر سیکھا بھی کریں جو ماضی میں سرپرائز ملے ہیں ان سے سیکھ بھی لیا کریں ابھی بھی یوں ہی لگ رہا ہے کہ آپ اسی ڈگر پہ جا رہے ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ بے لاول بھٹو لہور میں ادھر بلکل ہمارے پاس ہی ہیں لیکن پتلی پتلی گلیوں سے جا رہے ہیں گیانچل سب اور نیچے کاپٹ بچھا رہا ہے مجھے تو بینظیر کے ویجولز یاد آتے ہیں بینظیر صاحبہ جب بھی کہیں باہر جاتی تھی عبامی رابطہ موہم عبام سے کنیک کرتی تھی مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتی تھی عبام کے ساتھ عبام کی طرح ملتی تھی ریڈ کاپٹ پہ یا کالینوں پہ چلتے ہوئے تو میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا یہ کونسا طریقہ ہے عبام سے کنیک کرنے کا کالین کے اوپر چل گئے دیکھیں کچھ کچھ ایشوز ہیں بینظیر صاحب آ کے وقت میں وہ ایشوز نہیں تھے کارکنوں پہ سیٹویشن چینج ہے تہشت گردی پھیلی ہوئی ہے پتائی نہیں کلتا ہے کون کس ٹائن پہ حمدہ کرے ہم سے زیادہ کون اس کا احساس رکھتا ہوگا جس نے بینظیر جیسی ایک لیڈر کو تہشت گردی کے نظر ہوتے ہوئے دیکھا ہے جس نے ہس وہ ایک دھماکوں میں اڑ گئے ہیں ہم تو چاہتے ہیں ہمارے چیئرمن بلاول حتر صاحب کو کوئی خراج کی نہ آئے تو سیکرڈی کے معاملے میں ہم خود جو ورک کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیکرڈی کے معاملے میں کمپروائیٹ سائن کرو باکی بلاول وہاں دیکھتے ہیں اس کے پاوجود بلاول جگہ جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ باکی لیڈرز جاتے ہوئے گھبراتے ہیں وہاں سے بلاول جا رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ جس طرح سے مل رہے ہیں جو محبت مل رہی ہے وہ آپ سب کے پاہ میں ہیں چلیے جی مجھے ایک بریک لینے اور جو سیاسی منظر نامہ بنتاوہ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس چھوڑے سے بریک کے بعد پینلس میرے ساتھ رہیں گے دیکھتے رہے یہ سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ بریک کے باتے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں پینلس میرے ساتھ موجود ہیں عزمہ بخاری ہیں پردوس شمیم نقمی صاحب ہیں سینیٹر گیان چند صاحب ہیں سیاسی منظر نامہ کچھ یوں بنتاوہ نظر آ رہا ہے کہ جس ٹائم پر زائری سی بات ہے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہو رہی ہوں اس ٹائم تک یہ حتمی ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن 2024 سے مائنس ہیں اس کے علاوہ اگر میں حماد عزر صاحب کی بات کروں وہ بھی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر پا رہے ہیں سنم جاوید صاحب اب بھی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر پا رہی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب بھی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر پا رہے ہیں یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک بڑی علامنگ سی سیچوئیشن ہے اس کو پر تو ہم پی ٹائی کا ٹیک لیں گے ہی لیں گے لیکن ازمہ لوگوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ایک بہت بڑا مارکہ بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ ایک بہت بڑی سٹرگل اور ٹسل پی ایم ایل این کے لیے ہمیں نظر آ رہی ہے آپ نے دانیال عزیز وسز ایسن اقبال کا تو بتا دی ہے جس میں ایسن اقبال صاحب جیت گئے دانیال عزیز صاحب ہار گئے وہ اور ان کی بیگم انڈپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے لیکن اگر میں بات کروں روحیل ازغر وسز ایاس صادق یہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے کیوں ہونے جا رہا ہے کیسے ہونے جا رہا ہے یہ بتائیے دیکھیں پہلے تو آپ کے سوال کا جو آپ دے دیتی ہوں دیکھیں ایکچولی جو نئی حلکہ بندیاں ہوئی ہیں لاہور کے اندر اس کے اندر روحیل ازغر صاحب کا حلکہ اور ایاس صادق صاحب کا حلکہ جو ہے وہ آدھا آدھا جو ہے وہ ہو کر وہ اس کو ایک حلکہ بنا دیا گیا ہے اب اس حلکے پر اتنی ہی اونرشپ ظاہر ہے روحیل صاحب اپنی جو ہے وہ کرتے ہیں اور وہی آدھی اونرشپ جو ہے وہ زیادہ ایاس صادق صاحب کی ہے اور دونوں پارٹی کے جو ہے وہ سٹالورٹس ہیں میں سے کسی کو بھی نظر انداز کرنا پارٹی کے لیے آسان نہیں ہے اسی لیے جو ہے وہ ابھی تک لاہور شہر کی جو ہے وہ ٹکٹس анنانس نہیں ہوئی جو آج پروبیلی رات تک اناؤنس کردی جائیں گی اس کے حوالے سے ایک آخری لازٹ فائنل میٹنگ جو ہے وہ آج ہوئی ہے اور اس کے اوپر ہوفلی کسی ایک نتیجے پر جو ہے وہ پارٹی پہنچ جائے گی چانس کنے گا کون جیتے گا دونوں جیتے گا نو 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 دونوں کو کہیں نہ کہیں یہ کاموڈیٹ کیا جائے گا دونوں کو جو ہے وہ سپیر نہیں کیا جا سکتا مجھے اب دو ایک باتیں جو ہے شمیم مکی صاحب کی جو ہے وہ رسپونڈ کرنی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ جو شخص جو ہے وہ بائیس سال زیرو 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 رہا جب تک اس کو پاشا صاحب کا ون نہیں لگا تب تک وہ تنگا پارٹی تھا اور جو ہے وہ دوسروں کو بات کرنے سے پہلے پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ دو ازار اٹھارہ کے الیکشن بہت فیر ہوا تھا جس میں الیکشن سے کچھ دن پہلے ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کر کے میاں نوازشنی پر مریم نواز پر صزاعت ہونا دی گئی تھی اور جو ہے وہ دس دن پہلے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا ہماری ٹکٹیں جیسے واپس کرائی گئی وہ سب کچھ ہوا تو وہ تو دو ازار اٹھارہ کے الیکشن ان کی ہسٹری میں جو ہے وہ صرف فیر ہوا ہے باقی ساری الیکشن تو انفیر ہوتے ہیں اور عمران خان نے آپ کو پتا ہے کہ دو ازار چودہ کا پورا ایک دھرنا پاکستان کو جو ہے وہ بلکل گھوا کے رکھ دیا تھا اس شخص نے سیول نافرمانی ہو پارلیمنٹ پہ حملہ ہو چار سیتوں کے چار سیتوں پہ جی بڑی دھانگلی ہو گئی ہے اور وہ چار سیتیں جو ہے وہ کل بھی پی ای ملن کے پاس تھی اس کے بعد جب اس کے اوپر فیصلہ آیا تب بھی پی ای ملن کے پاس تھی اور الحمدللہ آگے بھی پی ای ملن کے پاس ہوں گی تو ان کو تو اس قسم کی جو ہے وہ حالات ہے لیکن چلے وہ کہہ لیتے ہیں ان کو کہنے کا وہ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوٹ جانا پڑا ہے بہت تو میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بھائی ہماری ہم نے تو نہیں کہا آپ کو کوٹ جائیں آپ چھیک بات میں مارتے ہیں پہلے آپ کوٹ پہنچ جاتے ہیں اور کوٹ بھی آپ اپنی مرضی سے پہنچتے ہیں پہلے آپ لاہور ہائی کوٹ پہنچا کرتے تھے تمام تر مسائل پورے پاکستان کے کہیں بھی وہاں لاہور ہائی کوٹ جاتے تھے آج کلا پشاور ہائی کوٹ جاتے ہیں اور مزے کی بات ہی کہ یہ بلے کا فیصلہ جو ہے اس کے اوپر بقاعدہ خاضی فاجی صاحب کو اوپن کوٹ کے اندر ان کو ریکویسٹ کی جاتی ہے ریجسٹرار کے دفتر جا کر جو ہے وہ انہیں ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ جی اس کو فوری ہیرنگ کے لیے جو ہے وہ کریں جب اس کی ہیرنگ لگ جاتی ہے تو پتہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے کہ پشاور ہائی کوٹ میں پروسیڈنگ چال رہی ہے اس لیے ہم اپنی پیٹیشن ہی واپس لیتے ہیں بجائے اس کے تو اس کو اگلے دن کے لیے اجرنگ کرا لیا جاتا اس کو واپس لے لیا جاتا ہے بس کے اوپر بکلاہ ازراد جو ہے ان کو بہتر پتہ ہوگا کہ وہ کدھر سے کھیل رہے ہیں اور وہ کرنا کیا چاہتے ہیں لیکن یہ میری گزارش یہ ہے کہ بھائی جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ کسی اور پولٹیکل پارٹی نے تو نہیں کیا نا جو جس طرح سے آپ چار دوڑے ہیں اداروں کے اوپر وہ کسی نے نہیں کیا جس طرح سے آپ نے جو ہے وہ میوٹنی کرانے کی ادارے میں کوشش کی وہ پاکستان کی سیاست میں کسی نے نہیں کی جتنا آپ نے جو ہے وہ عدلیہ کو آج بھی کازی فاجزہ کے خلاف آج بھی کیمپین چلتی ہے آج بھی ان کی کریکٹر اسیکسینیشن کی جاتی ہے اور اسی سے پر اجراف مانگتے ہیں جس کو اپنے دور حکومت میں آپ نے بقاعدہ بال بچوں سمیت وہ آپ کو یاد ہوگا نا کازی فاجزہ صاحب کی بیگن صاحبہ وہ رین ٹی وی جو ہے وہ اپنی سٹک جو ہے وہ ہر جگہ جاتی تھی کل دے دیا نا مزارہ لیٹ پر نکوی صاحب نے استیفہ وہ نہیں برداشت کر سکے نا یہ وہ کازی فاجزہ صاحبہ جس کا دامن صاف تھا اور وہ کھڑا ہو گیا عمران خان کے سامنے کہ میں نہیں جھکوں گا اور آج بھی ان کو عدلیہ سے ریلیف جو ہے وہ مل رہا ہے تو جتنا کچھ آپ نے کیا ہے اور اب بھی باز نہیں آ رہے مزے کی بات یہ ہے کہ باز ابھی بھی نہیں آ رہے عمران خان صاحب نے جو ایکانومیسٹ کو لکھا ہے کولم یا آرٹیکل جو بھی ہے وہ اس کو فون کرتے ہیں وہ اس کی پوری ذمہ داری لے رہے ہیں ذرا وہ پڑے تو صحیح ہو رہا ہے پرداش شمیم نکفی صاحب ابھی آپ ابھی ابھی آپ لیبل پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے تھے ابھی میں اور آپ آپ پاس میں بات کر رہے تھے لیکن ازمانے تو اتنا سب کچھ گنوا دیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو جواب دینا تو بنتا ہے جواب دے کہاں سے چرو کروں وہ شخص کی بارے میں بات کر رہے ہیں جو جنرل جلانی کی گود میں پلا وہ مجھ سے بات کریں گی زیاؤلگ کو اپنا باپ مانتے تھے بوٹ پالش کرتے کرتے یہاں پہنچے ہیں کیا ہے ان کے اندر کیا صحیحیت ہے کیا کام کیا ہمیشہ جو ایمپائر کو اپنے ساتھ ملا کے کھیلنے کے عادی ہیں ہر دفعہ فارق کیا ہے انہیں کبھی غلام عساق خان فارق کر دیتا ہے کبھی مشرف فارق کر دیتا ہے ان کے فیصلے دیکھ رہی ہیں آپ کیا کرتے رہے ان کو حکومت کرنی آتی ہے جو ان کی سٹار ٹیم تھی اس نے پچھلے سولہ ماہ میں سوپرمین شہباز شریف اور فائنس ویزرڈ عساق ڈار وارٹر ڈیلیوری فرم نائن پرسن انفلیشن کیا ہوتا ہے کراچی پاکستان کے عوام کے سامنے جائیں تو اگر اتنا لیبل پلینگ کریں فیر الیکشن کرائیں تو امران خان کو بھی اگر ان کو کوئی خوف نہیں ہے تو آئیں نا مقابلہ جس طرح کیا جاتا ہے اس طرح کریں ہم تو کہتے ہیں کہ نواز شریف کو ریا کرو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے امران خان کو بھی ریا کرو الیکشن تو کراؤ یہ نہیں ہے کہ فوج کے پیچھے چھپ کے پنجاب کے الیکشن تم نے ایک سال پوسپون کر دی آئین کی دھجیاں اڑا دی یہ آپ کو آئین کی عزت ہے کیا پاکستان کا آئین جس کے اوپر آپ لوگ یقین رکھتے ہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ نوے دن کے بعد اگر اس ایملی ڈیزولپ ہوتی ہے تو اس کے بعد الیکشن لازم ہے کس نے کہا ہے کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اس سے سنسر اپروب ہو سکتا ہے کس نے کہا ہے یہ الیکشن کمیشن جو کہتا ہے کہ اب لاؤ بن گئی ہے تو اس لئے کانسٹیوشن کے is not important الیکشن کمیشن will set the date چون لیڑ گا پھر آری فالوی کے سامنے بات میں جب سپریم کورٹ نے کہا کہ we don't accept that اور اس لئے وہ جلسہ کیا that date which is also unconstitutional because it is beyond the 90 days اس ملک میں جتنی آئین کی پاکستان مسلم لیگ نواز نے کیا کسی اور نہیں کیا یہ یہ ہے ان کا محبت پاکستان سے کہہ دیں ان کے لیڈر آج تک انہیں نے کتیزہ چار دفعہ قوم سے خطاب کیا تھا کہ میں منٹی ٹریل دوں گا ایون فیلل اپائٹمنٹ کے دی ان کے پاس ایک جادو کا چراغ ہے جس کا نام یہ کہتے ہیں قطری خط ہر موقع پہ قطری خط آتا ہے چھوٹ بولنے کہا تو انتہا ہے ساؤنگی ایریبیا گئے تو کہنے لگے کہ ہم خود گئے کوئی ڈیل نہیں مشارف نے پھرچے سامدے یہ کیسے اب ختم نہیں ہوگئے نہیں نہیں کیسے ختم کرانے کا کتنا اچھا طریقہ کیا اچھا اچھا وہ بھی بتا دیں دنیا میں کہیں بھی وائٹ کالر کرائیں کوئی کنٹری کوٹ کر دیجے جس میں برڈن آف پروف پرسن اکیوز پرسن اکیوز پرسن اکیوز پرسن اکیوز پرسن اکیوز ہمیشہ یہ ہوتا ہے برڈن آف پروف لائز آن دا پرسن ہوئیز اکیوز وائٹ کالر کرائم کے لیے ٹھیک ہے کہ اگر آپ پوچھا جائے کہ جی یہ گاڑی آپ نے غلط پیسوں سے لے وہ کہہ رہے نہیں آپ ثابت کریں کہ ہم نے غلط پیسوں بھائی آپ ثابت کریں کہ آپ نے جائز پیسوں سے خرید دیا ٹھیک ہے لیکن پھر دانس بھائی میں بتاتی ہوں ٹھیک ہے مجھے راکر دے میں آ رہی ہوں اسم آپ کی طرف امران خان نے بڑا بیڑا غر کیا تھا تو امران خان کی لویس پوپلاریٹی کب ہوتی جس وقت امران خان نے حکومت چھوڑی ٹھیک ہے یہ عدالتیں ہی تھی جنہوں نے ڈسائید کیا کہ نواز شریف صاحب پنامہ میں تو نہیں اکامہ میں نکالے گئے ہیں اور پھر یہ عدالتیں ہی ہیں جنہوں نے ڈسائید کیا میں آپ کو رسپانس لے کے دیتی ہوں عزمہ سے لیکن میں پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کو شامل کرنوں گیانچند صاحب یہ اپڈیٹ آپ کو سننے میں کتنی راحت دے رہی ہے کیونکہ زائی سی بات آپ کا ایک کمپیٹیشن ختم ہو گیا which is کہ عمران خان صاحب is no more in the elections شام امود خوریشی ہوں حماد عزر یہ جو بگیز ہیں یہ پاکستان تحریکہ انصاب کے یہ election کنٹیسٹ 2024 کا نہیں کر رہے ہیں آپ کے لئے تو یہ اچھی خبر ہوگی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو بھی الیکشن سے باہر کر کے الیکشن لڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے لیکن پیپلز پارٹی یہ بھی سمجھتی ہے کہ کسی چور کو کسی اس کے ساتھ بیسپرکش آدمی کو نہیں ملنی چاہیے یہ تحسلہ تو کورتو نے کرنا ہے اور وہ کورتو میں پلید کر رہے ہیں جیسے ہمارے شمیم نکوی صاحب زبردست بات کرتے ہیں بڑے لاجکی بات کرتے ہیں صرف بھول جائے یہ جاتے ہیں کہ کسی کرنے کے لئے وہ اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اگر آراب گیانچن صاحب آپ کی آجیو میں دیسٹورشن ہے دیسٹورشن ہے ہم آپ کو دوبارہ لائن ملانے کی کوشش کرتے آزما آپ تک تک اپنا ریبٹل دے دیجئے گیانچن صاحب کو ہم دوبارہ کانٹاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی آزما آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی نکوی صاحب کو جی میں بہت کچھ کہنا چاہ رہی تھی نکوی صاحب کے لئے گزارش یہ ہے کہ نکوی صاحب ایک طرف جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لادلے بہت تھے دوسری طرف جو ہے وہ یہ کہی جا رہے ہیں کہ ہمیں بار بار نکال دیا جاتا تھا تو اگر اتنے لادلے ہوتے نا جیسے آپ باجر صاحب کے جب تک لادلے تھے آپ رہے جب آپ لادلے نہیں رہے تو آپ کو نکال کے باہر کر دیا گیا تو اگر آپ اتنی لادلے ہوتے تو پھر آپ نکالے نہ جاتے نا اگر تو میں اپنا فنومنہ مان لوں اور میں امران خان صاحب کی تحریک تقلال سے شروع کروں جب ائر مارشل اسغر خان کے ساتھ انہوں نے شروع کیا تھا اور پھر وہ کہاں تھے پاشا صاحب سے ہوتے ہوتے وہ فیض اور جنرل باجر تک بات مہنچی اور مطلب سو آن ان سو فورت دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں کو بات کرنے سے پہلے اپنے پوسٹر بھائے اسد عمر کی کارکردگی کو دیکھ لیتے ہیں آپ نے پھر وہ پچاس لاکھ گھار ایک روڑ نوکری دے دی نا آپ نے تو پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ دو سو ماہرین سے ٹھیک کرنا تھا آپ نے تو انڈے کٹے مرگیاں دے کے فارغ کر دیا پاکستان کی قوم کو اور پاکستان کی معیشت کا بیڑا گرنگ کیا گیا فراغ ہوگی ترقی ہوتی رہی بزدار صاحب کی آپ نے دیکھا ہے اساسے دو لاکھ روپے سے ان کے اساسے چار ارب روپے پہ پہنچ گئے پانچ سال کے اندر یہ انہوں نے وہ کیا اساسد عمر کو خود نکال کے بار مارا ازمہ آپ ان کے زخموں پر نمک شرک رہی ہیں یہ آپ شرارت کر رہی ہیں نہ بزدار ان کے رہے نہ اساسد عمر ان کے رہے ایسے تو نہ کرے ازمہ ان کے پوسٹر بوائی تھی ان کے پوسٹر بوائی پہ بات کرنی تھی تو میں نے کہا چلو پوسٹر بوائی کو جو ہے ڈسکس کرنی لیتے ہیں خان صاحب نراز ہوں گئے اساسد عمر صاحب سے جو خبریں آلی ہیں سر پر فرہ گوگی اور بزدار انہوں نے مسلط کیا تھا نا دوسری بات یہ ہے کہ یہ اساسد عمر کو میں تو نہیں نکالا تھا چار ایسے یاد آیا ازمہ فرہ گوگی کے سسر کو آپ نے ٹکٹ دے دیا ان کے مجھے فرہ گوگی آپ نے اچھی یاد کرائی سچ ان کے سسر کو آپ نے اپنا لیا ہے مبارک ہو آج سے نہیں اپنایا جو چودری اقبال صاحب ہیں وہ اس دفعہ آٹھوی دفعہ غالباً الیکٹ ہوں گے وہ اور وہ پی ایم لن کے ساتھ آج سے نہیں ہے وہ پی ایم لن کے ساتھ پچھلے بیس سال سے ہیں اور یہ فرہ گوگی صاحبہ جو ہے یہ اس کے بارے میں وہ خود بتا چکے ہیں کہ ان کی خاندانی جو بہو ہیں وہ ان کو بہو ایکسپٹ کرتے ہیں فرہ گوگی کے بارے میں ان کی جائے اچھی نہیں ہے میں وہ نہیں کہنا چاہتی میں ان کی ذاتی فرہ گوگی بات نہیں کرنا چاہتی لیکن جو ان کے معاملات ہیں اس کو پر تو میں ضرور بات کروں جو میں نے کر بھی لیا دوسری بات یہ ہے کہ انہیں فردوس نکوی صاحب ابھی بھی جو حیرت یہ ہے کہ کراچی کا نام لیتے ہیں بیٹھ کے کراچی کے لیے آپ نے آج تک کیا کیا ہے آپ کو یاد ہے کراچی کے لیے ان کے اپنے ڈیفینس کے اندر سے جو ان کو کہا جاتا ہے ان کا سٹرونگ ہولڈ ہے وہ ان کے خلاف وہاں مظاہرے ہوئے ان کے خلاف لوگوں نے کہا کراچی کے لیے کرتے کیا ہو اور ایک پیکج کا نام کیا گیا جو کبھی کراچی کو نہیں ملا سو ہم نے کراچی میں کیا کرنا ہے ہم نے جو ہے وہ کے فور کا منصوبہ جو پتہ نہیں کب سے چلا ہوا ہے اس کو اب بھی کمپلیشن کے قریب حملے کیا ہے شباہ شریف صاحب نے کیا کرنا ہے کراچی میں صرف صرف ایم کی ام کے ساتھ ملانا ہے کہ انہوں نے واقعی کچھ کرنا ہے یہ بھی ابھی چل رہی ہے دیکھیں سندھ کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ ڈیسمنٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ دیکھنے والی بات ہے لیکن اب آج مجھے بات کرنے میں کہہ رہا کرو کیوں کریں جی کیسے رہا کریں عمران خان صاحب نے کوئی بیٹے سے تنخواہ لی ہے کہ اس کو رہا کر آ دیا جائے عمران خان صاحب کے اوپر نا پاکستان کے ساتھ سائفر کے ذریعے کھیلنے کا آ الزام ہے عمران خان کے اوپر جو ہے وہ ہیرے جواہرات لے کر خارجے پیرے کا الزام ہے عمران خان کے اوپر جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو ہے اپنے دوست کو دے کر اس سے چار سو بیس کنال زمین لینے کا الزام ہے تو اس کو رہا کسی کی خواہش پہ نہیں کیا جا سکتا وہ قول آپ کے قانون جو ہے جب ہمارے لیے آپ کہتے تھے جب بیٹے سے خیالی تنخواہ تھی تب بھی قانون جو ہے وہ دارے جو ہے وہ قانون کے ترے چلتے ہیں تو اب بھی دارے قانون کے ترے چلیں گے دوسری بات آئین کی بات کرتے ہوئے شدوش سمیم نوکی صاحب کو بالکل یاد نہیں رہا کہ آرٹیکل سکس کا آپ کے خلاف ورڈکٹ آیا ہے سپریم کورٹ کے پانچ نکری بینچ سے جس کے اندر آپ نے قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا ایک غیر آئینی کارنامہ سر انجام دیا تھا اور اس کو پر میری حکومت نے آرٹیکل سکس نہیں لگایا یہ اس کی میربانی ہے حالانکہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں لکھا کہ اگر حکومت چاہے تو پریزیڈنٹ علوی عمران خان فواد چوہدری قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل سکس کا مقدمہ چلا سکتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو آئین اپنی مرضی کا تب آپ کو آئین نظر نہیں آیا آپ کو آئین کی وہ شکیہ آپ نے نہیں پڑھی ہے کہ جہاں کہا جاتا ہے کہ پورے ملک میں ایک وقت میں الیکشن ہوگا نگران حکومتوں کے انڈر الیکشن ہوں گے دو آہ سبائی سمجیوں میں آپ کی سیاکتی خاطر آپ کو آپ کو آسف قدیر کو ہٹانے کی خاطر آسف قدیر کی روکنے کی خاطر تائناتی روکنے کی خاطر آپ نے سملیہ توڑ دی یہ قانونی گام کیا تھا یہ آئینی گام کیا تھا لیکن وہ تمام غیرہ آئینی کام کر کے ہمیں آئین کا درس دیتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ سن کے ویسے اچھی بات ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دسکشن کو ہم کنٹینیو کریں گے پینلس میرے سب موجود ہوں گے بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں پینلس ہمارے ساتھ بنے میں ہیں سینیٹر گیان چند صاحب ہے پاکستان ٹیپلز پارٹی سے پھردوس شمیب نتبی صاحب ہے پاکستان ٹریک انصاف سے عزمہ بخاری صاحبہ جو ہے وہ نون لیگ کو اچھے خاصے طریقے سے دیفنڈ کر رہی ہے سینیٹر گیان چند صاحب سوری آپ سے بات جو ہے وہ انکمپلیٹ رہ گئی تھی because maybe some distortion تو کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو مائنس امران خان صاحب election 2024 کیونکہ آپ کا بھی تو کہیں کہ competition come ہو ہی گئی نا دیکھیں خیر امران خان سے تو ہمیں کوئی خاص محبت نہیں ہے نہ ہی وہ محبت کرنے کے لائک ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب پیٹی آئے والے یہ چکو پہ حملہ کر رہے ہیں تو ان کو پکڑا گیا ہے اور ان کے خلاف کاروائیز ہو رہی ہے پیٹی آئے والوں میں تو کانسٹریشن پہ بھی حملہ کیا ہوا ہے پیٹی آئے والوں میں تو پاکستان ٹیلی ویزن ریڈیو پاکستان اور پارلیمنٹ پہ بھی حملہ کیا ہوا ہے یہ رائت ان سے نہیں ہونی چاہیے یہ عزمان صاحبہ جو کہہ رہی تھی کہ ہم نے اس پہ آرٹیکل سکس نہیں لگایا آرٹیکل سکس لگنا چاہیے آپ بھی اسی وقت نہیں کے ساتھ اتحادی حکومت میں تھے دونوں کو مل کے لگانا چاہیے تھا دونوں کی حکومت تھی میں اتیلے ان کو نہیں کہتا ہوں میں مانتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ کو اس پہ سہسلہ کرنا چاہیے کہ کانسیٹویشن سب سے مقدس کتاب جو پولٹیکل مقدس کتاب جو ہمارے پاکستان کا ہے وہ کانسیٹویشن ہے وہ سب اداروں کے تقدس سے زیادہ اس کا آلہ تقدس ہونا چاہیے اور اس سے اگر کوئی چھوچار کرتا ہے اس سے خلاف جاتا ہے تو اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے باقی جہاں تک جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے تو ان کی تو گریڈنگ بڑھ گئی ہے وہ سب سے بڑے ڈاکو ہو چکے ہیں اور وہ صاحبت کی بار ڈاکو تقریبا ہے تو ان کی تو بات ہی نہیں کرنی ہے انہوں نے جو جیشکو پہ حملہ کیا اس کی وہ سزائیں بہت رہے ہیں کسی نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا پیپلز پارڈی ہو نون لیگ ہو ان سب نے کہا کہ آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں آؤ پولٹیکس کرتے ہیں کانسٹیٹوشنلی ان کو آؤٹ کیا گیا ان کے لیے پارلیمنٹ کا فورم آویلیبل تھا پارلیمنٹ کو لات مار کر وہ گیا تھا ان کے پاس دو پراؤنچنل اسیمبلیز تیم ان کو صرف اس کی اپنی اناک و تفقیم دینے کے لیے انہوں نے خود میں توڑا اگر کوئی سویسائیڈ کرتا ہے کسی وہ پتا نہیں چلتا ہے کسی کی بات نہیں مانتا ہے تو اس کو کیا کیا جا سکتا ہے تو عمران خان نے تو خود سویسائیڈ کیا ہے ابھی بھی ان کے پاس موقع ہے مافیاں تلافیاں کرے آئے میدان میں کے بھئی ہم شدر کر آئیں گے ان کے پاس بھی اچھے لوگ ہیں وہ بیٹھے لیکن عمران خان کے بھروسہ کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نہیں تو آپ پیرستر گوھر خان پر بھروسہ کر لے پارٹی کے تو آگے جانشیم ہوئی ہیں تو آپ گوھر خان صاحب کو انگیج کر سکتے ہیں اپنی ٹاکس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ پولٹیکس کر رہے ہیں کوئی بھی پولٹیکل پارٹی بڑی ہو چھوٹی ہو اس نے بہت ساری غلطیاں بھی کی ہو لیکن وہ پولٹیکل پروسیس میں آنا چاہتے ہی ہے تو آئیں گے لیکن ان کو قبول کرنا پڑے گا کہ ہم نے غلط کیا ہے جیسے ہم دہشت گردوں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو مانیں وہ پاکستان کی جو رکس ہے اسےٹ کی اس کو مانیں اور اس کانسٹیٹیوشن اپنے دہشت گردی کو ختم کر کے کر کے آگے چل سکتے ہیں خام خاک وہ ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں ہماری فوجین لڑنا نہیں چاہتی ہیں لیکن جب تک وہ نہیں مانیں گے تو کسی کے ساتھ رہت نہیں ہوگی اچھا یہ تو آپ نے گیان صاحب باقی پولٹیکل پارٹیز کے اوپر ایکسٹینسیب لی بتا دیا نون لیگ کے ٹکٹس کی جو تقسیم ابھی تک جو لسٹ آئی ہے اس کے اوپر بھی آپ نے پوائنٹ آفیو دیا مجھے لگ رہا آپ سے اپنی پارٹی کی بنچز میں دیکھنے میں چوک ہو رہی ہے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتی ہوں خیرپور میں مظاہرین باہر نکلے میں اتجاج ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیونکہ نباب بسان صاحب کو آپ لوگوں نے ٹکٹ نہیں دیا مجھے بتائیے نباب بسان صاحب سے کیا بھول ہو گئی تھی کیونکہ خیرپور کے اندر حالات کچھ اچھے نہیں لگ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے لیکن ہمارے ورکر جو ہیں وہ کسی سے زیادہ اٹیسٹ ہیں اس لیے وہ مظاہرہ کر رہے ہوں گے اختلافات تو سب کو کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں میں کہوں کہ مجھے بھی ہمارے سکرٹس جو خاص طور پر ریزرورٹس پر جو ہوئے ہمارے وہ وانکوانی صاحب مجھے بھی ریزرورٹس سے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں پارٹی لائن سے الگ ہو گیا ہوں سوٹی موتی غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں اور پارٹس میں یہ مجبوری بھی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی کو ایڈیسٹ کرو لیکن اوورال آپ کی پالیسی کیا ہے امران فان کی پالیسی یہ ہے کہ اگر مجھے دیتے ہو تو سب ٹھیک ہے اگر نہیں دیتے ہو تو یہ آرمی بھی خراب ہے یہ الیکشن کمیشن بھی خراب ہے یہ پارلیمنٹ بھی خراب ہے پردوس شمین نکوی صاحب اچھی خاصی آپ سے باتشیت ہو رہی تھی پتہ نہیں ہے یہ آپ کا جو انٹرنیٹ ہے اس کو کیا ہوا آپ کی پچر چلی گئی آپ کا سکائب ختم ہو گیا کئی سازش تو نہیں ہو گیا مجھے آپ کو آڈیو پہ لینا پڑ رہا ہے کوئی سازش فازش تو نہیں ہو رہی کسی نے نیٹ ویٹ تو نہیں بند کر دیا ٹی بی پرگرام پہ بیٹھ کے پبلک کو جو ہے گمراہ کرنا اچھی بات نہیں ہوتی آپ اپنی باتیں رکھیں حقیقت کہیں کہ نواز شریف نے جنیجو کی کمر میں چھوڑا بھوکا تھا اور وہ سیاست کپ سے کر رہے ہیں اور کس کی بلدوتے پہ کھر رہے تھے وہ فوج کی گود میں بیٹھ کے جوان ہوئے ہیں اور کرپشن کی ویعہ سے کسی دفعہ ان کو ہٹایا گیا اس وقت تحریک انصاف کا کوئی ذکر نہیں تھا تحریک انصاف آس پاس کہیں کھڑی دی تھی پاکستان کی زبو حالی کی تاریخ اگر لکھی جائے کہ آج پاکستان ساؤتھ ہو کوریا کیوں نہیں ہے چائنا کیوں نہیں ہے ملیشیا کیوں نہیں ہے ٹرکی کیوں نہیں ہے انڈونیشیا کیوں نہیں ہے یا ویٹ ٹائم کیوں نہیں ہے یا بنگلہ دیش کیوں نہیں ہے اب تو ہمارے حالات افغانستان سے بھی بھرے ہوتے جا رہے ہیں اس کے اندر اگر ایک جماعت جس کا نام ہے جو کانسٹینٹلی پاکستان بنانے میں اور اس کو بعد اس کے چلانے میں مصروف عمل رہی ہے اس کا نام پاکستان مسلم لیگ ہے اچھا یہ بائیں دائیں سائے کرنے لگیں گے کہ اے بی سی ڈی اے ایف جی ایچ کہ اہل کو اہم تک ہم نہیں پہنچتے ہم تو اہلیں بھائی مات تو وہی ہے یہ آپ فوجی عامروں کو اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں محروسی سیاست اتنا طرح امتیاز ہے ان میں جب تک شریف خاندان کا نام لگاوا نہیں ہو سکتا ان کی پانٹی کا ہیڈ نہیں بن سکتا لگا کروڑی ہے وہ مریم نے شادی بھی کر لیں گے تب بھی وہ مریم شریف ہی کر لائیں گے وہاں یہی حال دوسری پانٹی کا ہے یہ محروسی سیاست جمہوریت کے ساتھ چلتی ہے یا بادشاہت چلتی ہے محروسیت بادشاہت میں ہوتی ہے جمہوریت میں نہیں ہوتی ہے ان کی بنیادیں غلط ہیں یہ روستہ کی جماعت ہے یہ دوسروں کو التام لگاتے ہیں ٹھیک ہے 7800% is the increase in wealth of the شریف family during the power and this is not I am not saying this باقایدہ بی بی سی اٹھا کے دیکھ لیجے کو کہہ رہی ہے سو کیا ہی دید ہے بی بی سی کو کریں جو کچھ کرنا ہے کریں ہمارے اوپر کچھ کریں کاسم سوری کو آپ کر لیں انگر سے باتیں کرنی آتی ہیں چارٹر آف اکانومی پی ٹی آئی کو چارٹر آف اکانومی کر لو سولہ ماہ تو تم حکومت میں رہتے اس کے بعد کیوں نہیں کی چارٹر آف اکانومی اب دیس سولہ ہم جولیوں کے ساتھ اس سے کہ کوئی اکانومی کی سمجھ روج ہوتی تو چارٹر آف اکانومی دیتے نا ٹھیک ہے چلے جواب لے لیتے ہیں چارٹر آف اکانومی نہیں پیش کیا پورے تین سال بیٹی آئی کے کہتے رہے کہ چارٹر آف اکانومی انہیں نے کبھی بجٹ پیش کیا ہمارے بجٹ کے اوپر تو تدقید بڑھی کرتے تھے شیڈو بجٹ کبھی آیا پوچھتے ہیں جی ازمہ پہ لیکن ایک بریک لیتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے فانل رانڈ آف دسکشن ہوگا دیکھتے رہیے سیدھی بات بیر سلیم کے ساتھ ازمہ ایک تو ریسپونٹ کر دیجئے گا یہ تو آپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ صرف آپ باتیں بہت کرتے ہیں کام کچھ نہیں کرتے اور ایک میرا بھی ایک سپلیمنٹری قویسٹن آٹ کر لیجئے سائیفر کے بارے میں آپ نے بڑی توقعات لگائی نہیں تھی کہا بھی یہ جا رہا تھا محول بھی یہ تھا کہ ارے وہی سائیفر ایک ایسا کیس ہے کہ اس سے امران خان صاحب کی جان نہیں چھڑتی دو تین دفعہ تو جان چھڑتی بھی میں نے دیکھی آج پھر سے وہ ریسیٹ کرنے کا کہہ دیا گیا ہے پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ کیس جو ہے ریسیٹ ہوگا which means کہ چودہ دسمبر کے بعد جو بھی کاروائی ہوئی ہے وہ ختم ابھی پھر سے نئی طریقے سے کاروائی شروع ہوگی تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ سائیفر میں بھی کچھ ایسا معاملہ نکلتا ہوا سامنے نہیں آرہا نہیں ایسا نہیں ہے معاملہ جو ہے وہ سامنے آنے سے روکا جا رہا ہے وہ صادق اور امین جو ہے وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر اس جو ہے وہ اسے بچنا چاہتا ہے جو وہ پاکستان کے ساتھ کھیل گیا نا یہ مجھے عجیب لگتا ہے نکمی صاحب مطلب کس طرح سے یہ باتیں کر لیتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے بات بات خاص طور پر بار بات یا آئین کی بات کریں اب اکانومی کی بار بار بات کر رہے ہیں کس سے کرتے چارٹر جو آئی ایم ایف کا پروگرام خود سائن کر کے اس کو ڈفائی کے کے چلا گیا جو ساڑھے چار سو ارب روپے کا پاکستان کو ٹھیکہ لگا کے چلا گیا کہ اس نے دس روپے پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ کم بھی کی اور اس کو سٹیگنٹ کر دیا جون تک پھر اس کے وہ اس کے ہوتے ہوئے چارٹرڈ اکانومی ہو سکتا تھا جو ملک میں صرف افراد تفریح پیدا کرنے کے لیے جو ہے باہر نکلا تھا جو پاکستان کو سری لنکا بنانے کی محیم لے کے نکلا تھا ان کے ہوتے ہوئے چارٹرڈ اکانومی ہو سکتا تھا ان کو انہیں نے نہیں سنی رہی وہ آڈیو بزراء خزانہ کو کہہ رہے ہیں لیٹر لکھو اور کہو آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں پیسے نہ دے انہوں نے سلاب زدگان کو پیسے دینے سے روکا ہوا ہے کس طرح کی باتیں کرتے ہو بھائی اب وہ باتیں گزر گئے جب آپ کی اس لیت کسی نے نہیں دیکھی تھی آپ تو کرونا فنڈ کھا گئے ہو آپ وہ لوگ ہو جو نہ کرونا فنڈ کے ذریعے پیسے کمائے ہیں آپ وہ لوگ ہو جنہوں نے آٹیا چینی چوری گندر پیسے کمائے تھے اور یہ جو دوسروں کو کہہ رہے ہیں نا فلانے کو سو کرے فلانے عمران خان کے اوپر تو کتنا کتنا کچھ ہے میں ان کی ذاتی زندگی سے لے کر باقی تک عمران خان نے کس کس کو سو کر لیا اور ابھی جو ہے وہ باقی تو چھوڑے عمران خان نے خود ڈیکلیئر کیا ہے تین کروڑ اوپے سے ان کی اکتنس کروڑ اوپے جو ہے وہ ان کے ایسٹس ہو گئے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے نا ہیلیکاپٹر جو ہے انہیں نے استعمال لی کرنا تھا وہ ریاست مدینہ بنانے والے تھے ان کا کوئی ذرائع انکم نہیں آج تک بتا سکے شبین مکیزہ پتا ہے نا عمران خان کے ذرائع آمنن کیا ہے اس کی احساسوں میں جو ہے ستائیس کروڑ پر سے زیادہ کے اضافہ کیسے ہو گیا جب ہی پانچ سو فیصد بھرا ہوں گی یہ ازمہ ویسے آپ کو ذرائع آمنن کا سوال بلکل اس کا جواب ملنا چاہیے کیونکہ یہ سوال آپ پچھلے چار سالوں سے پوچھ رہی ہیں میرے پروگرام میں سے لگتا ہے اور ہر جگہ ہے میں دیتا ہوں یہ آپ خاندار جو جائے تو میں دیتا ہوں جواب جی 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 میں نکی صاحب آپ کے بات آئی جب نکی صاحب جب کاندانی اور شریف لوگ جو ہے ان کی بھی سیاست عورتوں کے سر نیم کردگیت گھومتی ہے میں میرا میرا نام جو ہے میں آج کا تو اپنے والد صاحب کا نام اپنے نام کے ساتھ لگایا ہے مجھے فخر ہے اس کے اوپر یہ نانی ہونا اس کے والد نکی صاحب یہ تو چوائیس ہے نا یہ تو چوائیس ہے ایک خاتون کی ایک انجویل کی کہ وہ والدہ والد کا نام لگائیں یا اپنے ہزبنڈ کا نام لگائیں یہ تو بات نہیں کر لینا یہ بات کر لینا یہ بتائے ان کے والد نے ان کو کبھی کوئی جہداد دی ہے ورسے میں یا کسی سے ملی ہے جو چیز ورسے میں ملتی ہے اس کی ایکوزیشن ویلی ہوتی ہے آپ کے ویلت میں اگر آپ پیچ دیں ملا سیور کا شیڈ جو دو لاکھ کا تھا آج وہ بیس لاکھ کا ہو گیا جتب جب یہ دکھائیں گی ویلت میں تو دو لاکھ دکھائیں گی جب پیچ کے وہ پیشے لیں گی تو میں ایک جانت پر آپ جواب سکتے میں ایک گھر میں رہتا جو میرے والدہ نے مجھے دیا تین لاکھ روپے تین لاکھ روپے انیس سو پیسٹ میں اس کی کوسٹ تھی میں آج بھی اس گھر میں رہتا ہوں آج میں اس گھر کو بیچنے جاؤں بتیس کروڑ روپے کوسٹ ہے تو میں کیا کروں گا میرے ویلت ریٹرن میں تین کروڑ روپے جتن بیچوں گا وہ بتیس کروڑ ہو جائے گا ایف بی آر کیوں نہیں پکڑڑا ایف بی آر نہ آئے لے رہا تھا تیٹا تو دیا ہے آپ کے کتنے لاو میکرز ٹیکس ریٹرن دیتے ہیں نکال دو وہ لسٹ اور دکھاؤں کتنے لگائیں نکال دے مران خان نے ٹیکس ریٹرن کب سے دنی شروع کی یہ بھی نکال دے یہ بھی نکال دے اس کے ساتھ ہی میرے پروگرام کبھا ختم ہو گیا تینوں آنے کو بہت شکریہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات کریں گے اللہ حافظ